نبسکار سواکت ہے آپ کا نیوز انڈیا میں میں ہوں آپ کے ساتھ ہوں انگمت اور عبائی یہ نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی کچھ پرہ وہ خبروں پر لوگ سمچناؤں کے نتیجے 23 مئی کو آنے والے ہیں اور اس سے پہلے بھارتی شہر بازار میں رونک بڑھتی جا رہی ہے سب تاکہ دوسرے کاروباری دن سینسک شروعاتی منٹوں میں ہی دو سو انک کی تیجی کے ساتھ 49,550 کے سطر پر آ گیا شہر بازار کے اتحاس میں یہ پہلی بار ہے جب سینسک نے اتنی بڑی بڑت درج کی ہے اس سے پہلے سینسک 49,550 کے نیچے ہی رہا ہے وہی اگر نفٹی کی بات کریں تو نفٹی بھی باوننگ سے بڑھ کر 11,880 کے سطر پر آ گیا نفٹی کاب ہی یہ اب تک کا اچھتام سطر ہے منگلوار کے کاروبار میں بڑت والے شہروں کی اگر بات کریں تو ایچ ڈی ایف سی بجاج فینائنس ایچ ایو ایل ریلائنس بجاج آٹو اور سن فارما ہے ایس ڈی ایف سی کے شہر قریب تین فیصدی بڑت کے ساتھ کاروبار کر رہے تھے تو وہی لال نشان پر کاروبار کرنے والے شہر ٹاٹا موٹرز، جیس بینک ٹاٹا سٹیل، ہیئر ٹیل اور انفوسس رہے پور پردھان منتری راجیف گاندی کی آج پونڈتی تھی ہے جنہیں مکھی منتری اشو گھیلوت نے بھی یاد کیا ڈلی اسٹیت سمازدی اسطل پر سی ایم گھیلوت نے پشپ ارپیت کیے تو وہیں ڈیپٹی سی ایم اور پی سی سی چیف سچین پائلٹ نے بھی راجیف گاندی کو یاد کیا پور پردھان منتری راجیف گاندی کی پونڈت تھی پر آج پی سی سی کاریالے میں پشپانجولی کاری کرم کا بھی آئے جن کیا گیا اب یہ نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر پر جو کی آ رہی ہے مورینا سے بڑی خبر مورینا سے مہیلہ نے لگایا دشکرم اور مارپیٹ کا آ روپ پتی اور سسر پر بھی لگائے جادتی کے آ روپ پہاڑ گر تھانہ کے گولہاری گاؤں کا یہ سارا معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پیڑیت مہیلہ نے بھائی اور سماسیوی مہیلہ کے ساتھ پولیس سے کی گوہار پولیس نے کروایا مہیلہ کا میڈیکل بڑی خبر مورینا سے جا مہیلہ نے لگایا دشکرم اور مارپیٹ کا پتی اور سسر پر آ روپ پہاڑ گر تھانہ کے گولہاری گاؤں کا یہ سارا معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پیڑیت مہیلہ نے بھائی اور سماسیوی مہیلہ کے ساتھ پولیس سے لگائی گوہار پولیس نے کروایا مہیلہ کا میڈیکل بڑی خبر مورینا سے جا مہیلہ نے پتی اور سسر پر زیادتی کا آ روپ لگایا سارا معاملہ بتایا جا رہا ہے پہاڑ گر تھانہ کے گولہاری گاؤں کا جہاں پیڑیت مہیلہ نے بھائی اور ایک سماسیوی مہیلہ کے ساتھ پولیس سے بہار رہ گائی پولیس نے مہیلہ کا میڈیکل کروا لیا ہے بڑی خبر مورینا سے جا مہیلہ نے لگایا جوشکر ورمارکیٹ کا آ روپ اپنے ہی پتی اور سسر پر بڑی خبر مورینا سے جاں ایک مہیلہ نے پتی اور سسر پر زیادتی کا آ روپ لگایا پولیس نے اس مہیلہ کا میڈیکل بھی کروا لیا ہے پیڑیتہ نے اپنے بھائی اور ایک سبات سیوی کے مادھیم سے پولیس میں اس سارا معاملہ درج کروایا ہے بھائیہ نظر ڈالتے ہیں بڑی خبر پر جو کیا رہی ہے راجستان کے دوسہ سے جہاں ایک منرے گا شرمک کے مٹی میں دمنے کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے پنچائتی راج ادھکاریوں کے خلاف لوگوں میں بھاری روش ویابت ہے پنچائت میں گھورا نیمت ناؤں کا اجاگر کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے جانچ ادھکاریوں پر جانچ کے نام پر صرف کھانا پورتی کے آروپ لگ رہے ہیں پنچائت نے پہلے بھی انیکوں شکایتوں کو دبا رکھا ہے مینا سیملہ سرپنچ اور سچیف کی پہنچ کے آگے بے بس پرشاسن بڑی خبر راجستان کے دوسرے جہاں ایک منرے گا شرمک کی مٹی میں دمنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر پنچائتی راج ادھکاریوں کے خلاف لوگوں میں بھاری روش ویابت ہے پنچائت میں گھورا نیمت ناؤں کو اجاگر کرنے کی مانگ کی گئی ہے پہلے بھی جانچ ادھکاریوں پر جانچ کے نام پر کھانا پورتی کے آروپ لگ چکے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ پنچائت نے پہلے بھی انیکوں شکایتوں کو اسی طریقے سے دبایا مینا سیملہ سرپنچ اور سچیف کی پہنچ کے آگے بے بس ہے پرشاسن اس قبر پر جاندہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہماری سموادہ تر رادشام گرجر فون لائن پر جی رادشام جس پرکار سے پہلے بھی اس طریقے کے معاملے آئے ہیں اور پنچائتی راج کے جو بھی سمبندت ادھکاری ہیں انہوں نے بار بار اس معاملے کو دبایا ہے تو یہ جو معاملے ہیں پرشاسن تک یا تو ڈھنگ سے پہنچے نہیں یا پرشاسن بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں بڑی احرانی کی بات ہے ہمیں یہ کہتے ہوئے بڑا جو افسورت ہوتا ہے کہ جو سرکاریں ہیں وہ جو برشتہ سار پر انکوش لگانے کی بات کرتی ہیں لیکن سرکار سارے بدل جائے لیکن برشتہ سار بردت پر جاری ہے جیسے کہ سرکار میں برشتہ سار کا یا سٹریٹ لائٹ بھوٹا سامنے آیا تھا کسی پنچائت کے اندر اس کو جب سٹریٹ لائٹ بھوٹا لے کی جو ویڈیو ہے اس نے جانس کی اور ستوان ستی کو خلاف انہوں نے مقدمہ دلد کریا اور پولیس کے ادھکاریوں نے مقدمہ دلد کرانے کے آدیس دی لیکن وہ مقدمہ دلد نہیں ہو سکا تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ برشتہ سار کی بات کرنا جیسے کہ سرکار بدلنے کے بعد برشتہ سار پر انکوس لگے گا لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا جیو منگو جی رادشان تو اس بابت سرکار کے موائندوں کو بھی اطلاع ضرور کیا گیا ہوگا ابھی تو سرکار بدلی ہے تو ان کا کیا کچھ کہنا ہے کیا آلہ دھکاریوں تک یہ بات ڈھنگ سے پہنچی نہیں یا وہ اس پر کچھ کاروائی نہیں کرنا چاہ رہے سرکار میں بیٹے چلیے پچھلی سرکار کی بات اگر ہم بھول جائیں کیونکہ سرکاروں کا تو یہ لگا ہی رہتا ہے کہ اس نے نہیں کیا اس نے نہیں کہا لیکن اس سمجھ جو موجودہ سرکار ہے مہیلہ سرپنس ہے اس کا پتی جو ہے بلی میں کہیں کوئی بڑے پت پر نوکری کرتا ہے اور وہاں بھی اتنا بشتہ تار کیا تھا تو وہ جو خوزے مہا تکنی کی ایک ادھکاری ہے تو وہ جانتا ہے کہ کہاں پر کس پکار سے کیا کرنا چاہیے تو اسے ان پیلوں کو جو ہے اپنے اس طرح پر دیکھتے ہوئے وہ ملی بغت کر لیتا جانتا کہ ہمیں جو ہے گرامین بتاتے ہیں اور جو سوتوں سے جانکاری مل رہی ہے تو اس کی پہنچ کے آگے سارے جو آدھکاری ہے وہ بےبس نظر آتے ہیں جی اومن جی تو اگر اس کی پہنچ کے آگے سارے آدھکاری بےبس نظر آتے ہیں تو کسی ہائر آدھکاری کے پاس یا اس کو ہم نیالے میں بھی لے جا سکتے ہیں اس معاملے کو تو ایسا کرتے سے گاؤن والے کیوں کترا رہے ہیں جی میں بتا دوں آپ کو یہ گاؤن والے کترا تھے ہیں گاؤن والے دختتے ہیں جو کہ ابھی بھی یہ یہ تو جب ان کو برکی کریا گیا تو لوگوں میں بڑا آکھلوستا اور انہوں نے گصہ ہو گیا تو لوگوں میں سوال ہوتایا تھے تو سرپنچ جو کولا جکا جو پریوار ہے پورا پریوار جو ان سے اُلد گیا اور مارکویٹ پر اُتار ہو گیا تو ایچے میں کون جو ہے ایمہ جوٹا پائے گا کون بے مطلب کی جو ہے ان کو مول لینا سے آئے گا تو کہیں کہیں یہ پانچایت جو ہے پوری تارے پوری پانچایت میں جو ہے بانگ گولی ہوئی ہے اور ادھیکاری اور سرپنچ اور سچیل یہ سب ایک تھیلی کے تک سے بٹھے نظر آ رہے دی جی رادشام تو پھر آخر کار اس سمسیا کا حل کیسے ہوگا اگر اوپر سے نیچے تک سب ہی ملے ہوئے تو گاؤں والے تو اس پر پریشان ہو رہے ہیں جی میں بتا دوں آپ کو گرامیڈوں میں روز ہے اور تو کچھ گرامیڈ احمد اتا رہے ہیں آگے جانے کی اگر وہ آگے جاتے ہیں تو دیکھنے کی بات ہے کہ ادھیکاری کتنا کچھ کر پاتے ہیں اللہ کی جلا پرسط تک پہلے بھی معاملہ اس سلائٹ گھوٹالے کے جاتوں کا تھا لیکن جو ہے پہنی کہیں جو ہے نیتاؤں کی جو ہے کوئی کی وجہ سے اور اس اس معاملے کو واپس دبا دیا گیا اور اس معاملے کو بھی دبانے کا پورا پورا پریاد ہو رہا ہے اور جانتا جو گرامیڈوں نے جانتے ہیں کہ یہ پانچہ یہ دبنے کا جو معاملہ اس کی جانت کرنے کے لیے جو سچنی کی ادھیکاریاں ہیں اور انہوں نے سکونٹ کے پریوار سے ملی بل کر کے اپکشی مہینہ کو بلا کے اور ان کے بیان درست کیے گئے ہیں ایسا ہمیں بتایا گیا ہے جی جرادے شاہد ہم صرف آشاہ ہی کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کے مادھیم سے بھی ہم بولنا چاہیں گے کہ گرامیڈوں کو وشیش کر کے آپ حمد کریے اور اس معاملے کو اچتا مستر تک آپ لے کے جائیے تاکہ ان کی سمسیہ کا حل ہو سکے جوتپور کے میلانا گاؤں میں کھیلتے سمیں بورویل میں گریت چار ورشی والی کا سیما کو بچایا نہیں جا سکا سیما کا شہو پندرہ گھنٹے بعد بورویل سے باہر نکال لیا گیا ہے جیسے ہی بچی کی موت کی خبر پریجنوں کو ملی تو پورے گھر میں کوہرہ مجھ گیا آپ کو بتا دیں کہ جوتپور جلے کے کھیڑا پا تھارا کے انترگت میلانا گاؤں کی سرادہ میں ایک کھیت میں مکان کے سامنے استدکھلے نلکوپ کے بورویل میں سوموار کی شام کسان پونہ رام جاڑ کی چار ورشی بچی سیما کھیلتے کھیلتے اندر گر گئی تھی جس کو ریسکیو کر نکالنے کے بھر سک پریاس کیے گئے لیکن اس بچی کو بچایا نہیں جا سکا ادھرہ گھرن کے سہزپور تھا رکشیتر میں چودہ تاریخ سے لانگھا کام پر گئے لاپتہ یوک دھرمپال کا شہف پولیس نے شکتی نہر کے ڈھکرانی انٹک سے برامت کر لیا ہے پولیس کی سوچنا پر پہنچے پریوار کے جنوں نے شہف کی شنات دھرمپال کے روپ پہ کر لی ہے فلال پولیس نے شہف کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے تو وہیں پریجنوں نے دوارہ دی گئی تحریر کے آدھار پر سنترام کے خلاف درج مقدمے میں دھارہ تین سو چھے آئی پی سی جوڑی گئی ہے پولیس نامجد آروپی سنترام کی تلاش میں جڑ گئی ہے موسیقی چھوڑے تاریخ میں میں چھوڑے تاریخ میں میں سادھی کو ٹینٹھوں میں دے دیگر تھی اس کو سادھی کو جس کے گھر پہ تھی اس کے دوارہ کہ میرے گھر سے بہت تر توری کرتا ہوں اور اس بات کو لے کہ میں کہاں سونی ہوئی تھی یہ دو لڑکے ایک موہن اور یہ جیون دوڑوں وہاں سے آگئے تھے محمد بعد میں اپنے گھر آگیا ہے جیون کے بول نہیں ملا جیون نے اپنی وائد کو پون کر کے بتایا کہ اس نے پولیس کمپلینٹ کی ہے اور میں ندی میں چھلانگ لگا رہا ہوں اور اس کی موٹر سائیکل اور موبائل فون ندی کے کنارے یا نہر کنارے ملا تھا تم سے آزنکہ لگائی جاری تھی کہ ساید اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی اسی کی درستیگت اس میں تم سے سرچ اپروشن چرائے ہوا تھا آج یہ سرچنگ کے دوران اس کی بوڑی ملی ہے مجڈور کے نظیب آباد میں برسات کے دوران مالا ندی کے پانی کے شیطر میں جم کر تباہی مچاتا ہے جس کی چپیٹ میں اکر سیکڑوں بھی کا فصل ہر سال ندی کے بہاو میں بہجاتی ہے اور کئی گھر اس بار میں بہجاتے ہیں ان سب سے بچنے کے لیے شیطری گرامین پچھلے کئی سال سے پرشاسنک عدیقاریوں اور جن پرتی ندیوں سے پکا تٹبند بنوانے اور ٹھوکر کرائے گئے جانے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن کسی نے بھی گرامینوں کی سمسیہ پر گوھر نہیں کیا پھر آخر کا گرامینوں نے خود اس کھیت میں تٹبند اپنے ہاپ ہی بنوا لیے جو زمین تھے ہماری وہ کھائی پیچھے کٹ گئی سب کیا کریں گے کیا کریں گے کیسے گجارہ کریں گے چھوٹوں موٹے بچے ہیں کیا کریں گے کچھ کھانے کی پینے کی بہنے کی جوزنے کی سب چلی گئی جو کرن تھا وہ چلے گئے گھر ہمارے ڈھانگ پا گئے بھائی ہم نے مکان کی رکاوٹ کے لیے لگا ہی ہیں مکان چاکہ ہمارے ناب ہیں پچھلے سال ہم سے 30-40 مکان بہچ چکے ہیں پچھلے سال ہم کوئی دھیان نہیں ہے تب سے بھی کئی بار ایسا نقصان ہو چکے ہیں ہمارا اور یہ سب ہم اپنے گاؤں سے اگھٹا کر کے پیسہ کچھ کرج لے کے کبھی یہ کرچ کر رہے ہمارا فیروز آباد کے ٹونڈلہ ریلوے کولونی کی پانی کی ٹنکی میں ایک مرتبندر کے قارن پانی کے بدبودار ہونے پر گرامینوں نے جم کر باوال کھاتا ریلوے ادھیکاریوں کے گھر کا گھیرا بھی کیا لیکن اس کے باوجود بھی ریلوے ادھیکاریوں کے اور سے صفائی نہیں کروائی گئی جس کے بعد لوگوں نے ریل منطرالے کو ٹویٹ کر کے شکایت درج کروائی آخر کار ریل منطرالے اور اچھا ادھیکاریوں نے اس گمبیر معاملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے ٹونڈلہ ادھیکاریوں کو فٹکار لگائی اور تدکال ٹنکی میں سے برد بندر کو نکال کر ٹنکی صاف کروانے کے عادیش دیئے سمجھے یہ پانی کی لے کے آئے ہیں کیسے پانی کی سمجھے کیسے بات بو آرہی ہے پانی چار پاس دن سے اور کے کیوں پتا نہیں بندر ہے اس میں کیامرا پڑھا ہے کچھ پتا نہیں اس نے اس کے لئے کوئی شکایت بغیرہ آپ نے کسی سے کچھ کہی کہیں کہ آئی دبل ہو آئے ہیں ان سے بولنے سب لو یہ جو آپ کے پیچھے جو ٹنکی ہے اس سے پانی کی سپلائی ہوتی ہے پوری کولونی کو اس میں کچھ بندر مرے ہوئے پائے گئے تو دن میں کرمچاری سفائی کرمچاری جو تھے وہ ساف کر رہے تھے پر وہ ان بندروں کو ساف نہ کر کے بورے میں لٹکا کے اور چلے گئے اس لئے کولونی والی کے لوگ جو ہیں وہ آکروشد ہوئے انہوں نے یہاں گھنگامہ کیا تب یہ این صاحب آئے ہیں ان کا سٹاف آیا اب وہ سفائی کام کر رہے ہیں پیلی بھیت میں مانف تسکری کا ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آئے جس میں دلی کے رہنے والے ایک دس سال کے بچے کو ایک مہیلہ نے پیلی بھیت کے ایک شخص کو بیج دیا بچہ ڈیڑھ مہاں سے بندک تا اور اسے یاتنے دی جا رہی تھی وہ بچہ کسی طرح آروپی کے چنگل سے چھوٹ کر پولیس کے پاس پہنچا اور اس نے اپنی آپ بھی تیس رہے جس کے بعد پولیس نے گیر زمدانہ رویہ اپنا ہے اور پولیس بچے کو دلی کی وص میں بٹھانے کی فراق میں تھی لیکن اس تھانیے لوگوں نے ایسا نہیں ہونے دیا جس کے بعد بچے کی ماں کو دلی سے بلائے گیا پولیس اس معاملے میں تفتیش کر رہی ہے چائل لائن بھی اب سکریہ ہو چکی ہے لیکن آروپی فرار ہے ایک بچہ ہے لگوک دس سال عمر ہے ارساد سنب جاویر چینی میل پر یہاں ملا ہے بیسل پور تھانے میں سوچنا پھر ہم نے جو چائل ویلپیر کمیٹی ان کو دی چائل ہیلپ لائن جو ہے وہ بھی آئے جان کر یہ پرابتوی کہ لڑکا جو ہے سہید نگر تھانا سہیب آباد جو لگا جیواز کا رہنے والا اس کے ماواب نے اس کو اپنی بوہ کے ہاں رکھا ہوا تھا بوہ نے ان کو کسی سردار کے یہاں سپرد کیا ہوا تھا وہ کیسے کیا ہے وہ تو جانچ کا وشا ہے اور وہاں سے یہ بچہ کیسے بیسل پور تک آیا اس میں جانچ کی جا رہی ہے ابھی تو بچہ جو ہے اس کے مہباپ کی اور جو بوہ ہے ان سب کی آئی ڈی کو سرٹین کر کے اور چائل ویلپیر کمیٹی کے مادہم سے جو بھی اس کے صحیح اترادکاری ہوں گے جن کو بھی ملنا چاہیے ان کو چائل ویلپیر کمیٹی کے مادہم سے سپورٹ کیا جائے گا سبھی لوگوں کو لپ میں لے لیا گیا ہے جو بھی لوگ ہیں اب آئیے نظر ڈالتے ہیں بڑی خبر پر جو کیا آ رہی ہے ہنوانگر سے دائستان کے ہنوانگر سے بڑی خبر ہنوانگر کے کلیکٹرٹ پارک میں ایک ادھیر نے لگائی فانسی ال سبہ لوگوں نے دیکھا تو پولیس کو دی سوچنا زلے کے نوہر کیکر والی کا رہنے والا تھا مرتک آتمہ ہتیا کے کارڑوں کا ابھی تک نہیں ہو سکا کھلا سا بڑی خبر رایستان کے ہنوانگر سے جہاں پر ایک ادھیر نے ہنوانگر کے کلیکٹرٹ پارک میں فانسی لگا لی ال سبہ لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو پولیس کو دی سوچنا زلے کے نوہر کیکر والی کا رہنے والا ہے مرتک آتمہ ہتیا کے کارڑوں کا نہیں ہو سکا کھلا سا بڑی خبر ہنوانگر سے جہاں کلیکٹرٹ پارک میں ایک ادھیر نے فانسی لگا جسے لوگوں نے جب صبح دیکھا تو پولیس کو تتکال سوچنا دی زلے کے نوہر کیکر والی کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے مرتک آتمہ ہتیا کے کارڑوں کا ابھی تک نہیں ہو سکا ہے کھلا سا بڑی خبر رایستان کے ہنوانگر سے جہاں ہنوانگر کے کلیکٹرٹ پارک میں ایک ادھیر نے فانسی لگا کر اپنی جیون کی لیلا سماپ کی لوگوں نے جب الصبح اس کی شب کو دیکھا تک پولیس کو ترنت سوچنا دی زلے کے نوہر کیکر والی کے بتایا جا رہا ہے مرتک آتمہ ہتیا کے کارڑوں کا ابھی تک نہیں ہو سکا ہے کھلا سا مرتک آتمہ ہتا ہے بڑی خبر آ رہی ہے ہمارے پاس راجستان کے جیپور سے جہاں ڈپٹی سی ایم نے پورو پردھان منتری راجیو گاندھی کی پشک اوپر پشپانجولی ارپیت کی ہم آپ کو بتا دیں آج راجیو گاندھی کی پنی تیتی ہے اسے بلیدان دیوست کے روپ میں منائے جاتا ہے پی سی سی میں راجیو گاندھی کی پنی تیتی پر اس بلیدان دیوست پر ایک شردہ سومن کا ایک کارکرم آجت کیا گیا ہے جہاں پر ڈپٹی سی ایم اور پی سی سی چی باریف سچین پائلیٹ نے راجیو گاندھی کی پرتیبہ پر شردہ سومن ارپیت کیے ہم آپ کو بتا دیں کہ آج 21 مئی کو راجیو گاندھی کی پنی تیتی ہے اور ان کی اس پنی تیتی کو پورے دیش میں بلیدان دیوست کے روپ میں منائے جاتا ہے پردیش کے مکہ مندری اشوک گھیلوت اس سوے دلی میں موجود ہیں جان انہیں راجیو گاندھی کے اس مارا کے سطحل پر پہنچ کر انہیں پشپانجلی ارپیت کی تو وہیں راجستان میں پردیش کانگریس کا ریالے میں بھی ایک کارکرم رکھا گیا ہے جس میں ڈپٹی سی ایم اور پی سی سی چیف سچین پائلیٹ پہنچے انہوں نے کانگریس کے کعین نیتاؤں کے ساتھ پورو پردھان منتری راجیو گاندھی کے چتر پر پشپ ارپیت کر کے انہیں شردھانجلی دی ہے منوردھان اکشیتری کے بینہ گنج روڈ کے سی ایم لی جوڑ پر ٹریکٹر کا ایک سنتولن بگڑنے سے پلٹا ٹریکٹر چالک کیس میں موت ہو چکی ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ تھانہ ادھیکاری دھنراج مینا نے بتایا سوما رات ساڑھے نو بجے رواسویاں گاؤں میں سی سی نیرمان کارے میں ترائی کرنے کے لیے ٹریکٹر لینے سی ایم لی ہارٹ گاؤں جا رہا تھا ٹریکٹر بینہ گنج روڈ کے سی ایم لی جوڑ پر سنتولن بگڑنے سے پلٹی کھا گیا جس میں رواسویاں نیواسی بائیس ورشے چالک وکرم گرجر ٹریکٹر کے نیچے دب گیا گرامینوں کی مدد سے منورتھانا سواست کیندر اسے لائے گیا جہاں ڈاکٹر نے اسے برط گھوشت کر دیا ہم آپ کو بتا دیں کہ سب سے تیز نتیجے 23 مہی کو چناؤ پریمانٹ سے رگارڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں نیوز انڈیا چینل پر صبح 6 بجے سے اس ویلیٹین میں فیلال اتنا ہی آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز انڈیا